دوستو اگر آپ بھی رنکو سنگھ اور سوری کمار یادو کو دنیا کا سب سے خطرناک ٹی ٹونٹی بلے باج مانتے ہیں تو ہماری اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو انڈیا اور افغانستان کے بیچ کھیلے گئے پہلے ٹی ٹونٹی مقابلے میں رومانج کی ساری حدیں اس وقت پار ہو گئیں جب مقابلہ انتی موور میں جا پہنچا جھانگیند اور بلے کی بیچ ہوئے زبردست گھماسان میں ٹی ٹونٹی کے بیچ سالوں کے ریکارڈ کو توڑ کر رکھ دیا تو آخر کیسے انتی موور میں رنکو سنگھ نے اپنے بلے سے دہار مچاتے ہوئے ٹیم انڈیا کو دلائی کبھی نہ بھولنے والی اتحاسک جیت کیسے افغانستان کی گینباجوں کو جم کر دھویا اس جب بردست مقابلے کی پوری ہائلائٹ کا ویڈیو ہم آپ کو دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے رنکو سنگھ اور اس اسوی جیسوال میں کون ہے سب سے خطرناک بلے باج نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے افریکہ دورہ ختم کرنے کے بعد بھارتی ٹیم اپنے ہی گھر پر افغانستان کے خلاف پہلا ٹی ٹونٹی مقابلہ کھیلنے کے لیے پنجاب کرکٹ اسوسیشن موحالی کے میدان پر اتری اس بھارتی ٹیم کے کپتان روی شرما نے ٹی ٹونٹی مقابلے میں ٹوس جیت کر پہلے گنباجی کرنے کا فیصلہ کیا لیکن عرشدیب سنگھ کی گھا تک گنباجی کے آگے افغانستان کے ایک بھی ٹاپ آرڈر بلے باج میدان پر ٹک نہیں سکے لیکن اپنے ٹیم کو سمالتے ہوئے محمد نبی نے شاندار بلے بازی کے نظارے دکھائے اور ایک کے بعد ایک بھارتی گنباجی کے دھجیاں اڑاتے ہوئے اپنے ٹیم کے سکور کو بیس اوبر میں دو سو رنوں کے پر پہنچا دیا بھارت کی طرف سے عرشدیب سنگھ نے کل چھے وکٹ چٹکا ہے اور مکیش کمار واشنگٹن سندہ نے دو دو وکٹ لیے بھارتی بلے باجوں کے یہ سکور حاصل کرنا اتنا آسان افغانستان کے گنباجوں کے سامنے نہیں ہونے والا تھا لیکن ٹیم انڈیا بڑا لقش چیز کرنے میں ماہر ہے اسی لئے ٹیم انڈیا کا حصلہ ساتھ وے آسمان پر رکھا تھا لیکن افغانستان کی ٹیم میں ایک سے ایک گھا تک گنباج بھرے ہوئے تھے ٹیم کی طرف سے اوپننگ کرنے شمنگل کے ساتھ جیسوال میدان میں اترے ان دونوں بھارتی اوپنر کا بلہ جم کر دہارنا شروع کر دیا اور اپنے ٹیم کے سکور کو پاور پلی کے چھے اوور میں بہتر رنوں تک پہنچا دیا اور اوپنروں نے مل کر اپنے اردشت کی ساجداری پوری کر لی لیکن دونوں بلے باج پھر زیادہ دیر تک میدان پر ٹک نہیں سکی نوین الحق کی شکار ہو کر پویلیں لوٹ گئے لیکن میدان پر سوری کمار یادو تلک ورمہ خطرناک انداز میں بلے باجی کر رہے تھے ان دونوں کا بلہ رکنے کا نام نہیں لیا اور ایک کے بعد ایک کئی شاندار چوکے چھکے لگانے شروع کر دیا بھارتی ٹیم کے سکور کو ایک سو چالیس رنوں کے پر پہنچا دیا تلک ورمہ کا بلہ رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا اور مانوے بلے باج اکیلے میچ کو ختم کر دے گا لیکن اردشت تک لگانے کے بعد تلک ورمہ راشد خان کے شکار ہو گئے اور پویلیں لوٹ گئے میدان پر سوری کمار یادو کا ساتھ دینے رنکو سنگھ آئے دونوں بلے باجوں نے مل کر میدان پر ایسی تباہی مچائی جسے دیکھ کر افریقی گنباجوں کی آنکھیں پھٹی رہ گئے رنکو سنگھ سوری کمار یادو نے اپنے بلے سے زبردستانڈوں مچاتے ہو میچ کو انتیم اوور تک پہنچا دیا یہ مقابلہ جیتنے کے لیے چھا گین پر ٹیم انڈیا کو بائیس رنگی ضرورت ہے ٹیم انڈیا نے انیس اوور میں 178 رنگ بنا لیے تو میدان میں سوری کمار یادو اور رنکو سنگھ کھڑے تھے ان دونوں بلے باجوں کے سامنے نوینو لگ گنباجی کرنے ہے مگر ان دونوں کی خطرنا گنباجی کے آگے کہاں ٹکنے والے تھے سوری کمار یادو نے اپنے پرانے انداز میں نوین کی پہلی گین پر بہترین انداز میں وکٹ کیپر کے اوپر سے چھکا جڑ دیا اب ٹیم انڈیا کو جیتنے کے لیے پانچ گین میں 16 رنگ کی ضرورت تھی اور اس کے بعد بھی وہ رکنے کا نام نہیں لیے دوسری اور تیسری گین پر بہترین کور ڈرائیب لگا کر چوکا بٹول لیا اور اب ٹیم انڈیا کو جیت کے لیے تین گینوں میں آٹھ رنوں کی درکار تھی بھارتی کیمہ خوشے سے جوم رہا تھا اور اسٹیڈیم میں سنناٹا چھا گیا لیکن میدان پر سوری کمار یادو الگ انداز میں تباہی مچا رہے تھے ہر کسی کو سوری کمار یادو سے جیت کی کافی امیدیں تھیں انہیں میچ کے رک پلٹنا بڑے ہی آسانی سے آتا ہے اور سوری کمار یادو اس انداز میں بلے باجی کر رہے تھے رنگو سنگھ ان کا بھرپور ساتھ نبھا رہے تھے اور سوری کمار یادو نے نوینو الہاق کی چوتھی گین پر خطرناک انداز میں بلے باجی کرتے ہوئے چھکا جڑ دیا جسے دیکھ کر خود گین باج نوینو الہاق کی آنکھیں پھٹی رہ گئیں اور اب ٹیم انڈیا کو جیت کیلی کیبل دو گیندوں میں دو رنگ کی ضرورت تھی بھارتی ٹیم اس میچ کو لگ بھگ جیت چکی تھی سٹیڈیوم میں بیٹھے درشک سوریہ کے نام کی نارے لگانے لگے وہیں افغانستان کی پوری ٹیم نراش ہو چکی تھی سوری کمار یادو کی آنڈی نے پورے افغانستان ٹیم کو راکہ رکھ دیا اور نوینو الہاق کی پانچویں گین پر سوری کمار یادو کا بلہ رکا نہیں وہ اس گین کو بھی شاندار کبر ڈرائیو لگا کر باؤنڈری کے پار دھکیل دیا اور ٹیم انڈیا نے پہلے ہی ٹی ٹوئنٹی میچ میں آتی ہاسک جیت درش کر ہر کسی کو حیران کر دیا رنگو سنگ سوری کمار یادو کی تفانی بلے باجی دیکھ کر افغانستان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور ایرے دونوں بلے باج اکیلے دم پر ذمہ داری لیتے ہوئے میچ کو فنش کیا ٹیم انڈیا نے انٹی موبر میں 22 رنگ بنا کر ہر کسی کو صدمے میں ڈال دیا ہو چکا ہے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے سب سے بڑے مہا مقابلے کا اعلان ایک بار پھر ایک دوسرے کے آمنے سامنے آنے کو تیار ہیں دو جانی دشمن بھارت اور پاکستان بیس ٹیموں کے بیچ ہونے والی ہے ورلڈ کپ کی ٹراپی کی سب سے بڑی جنگ تو آخر کب اور کہاں کتنے مقابلے کھیلنے ہیں ٹیم انڈیا کو کب ہوگا انڈیا اور پاکستان کے سب سے رومان چک مقابلے کا شبھارم آخر کن گیارہ بھوکے شیروک سارٹ ٹیم انڈیا اترنے والی ہے پاکستان کے خلاب کیا رہے گی بھارت کی پلینگ 11 سب کچھ ہم آپ کو دکھائیں تو ہمارے ساتھ بنے رہیے انت تک ونڈے ویشو کپ کے پائنل میچ میں ملی ہار کے بعد کروڑوں ہندوستانیوں کا دل ٹوٹ گیا تھا لیکن اب دھرے دھرے بھارتی ٹیم لے میں واپسی کر رہی ہے حالی میں ہم نے افریقہ کو ٹی ٹوئنٹی سے لے کر ونڈے اور ٹیس سیریز میں بری طریقے از دھول چٹائی اور اسی لیے ٹیم انڈیا کا حوصلہ بری طرح سے بولد ہے سب اکھلاری شاندار فارم میں ہے ٹیم انڈیا کے سب اکھلاریوں نے دوہزار چوبیس میں ہونے والی ٹی ٹوئنٹی ویشو کپ کے لئے ابھی سے تیاری شروع کر دی ہے اور اب تو ٹی ٹوئنٹی ویشو کپ کے پورے شیڈیول کے اعلان بھی ہو چکا ہے دوہزار چوبیس کا ٹی ٹوئنٹی ویشو کپ امریکہ اور ویسٹ انڈیز میں ہونے والا ہے اس بار ٹونمنٹ میں بھی اس ٹیمیں کھیلنے والی ہیں اور یہ ٹونمنٹ آئی پیل کے طرح بعد جون کے مہینے میں کھیل جانا ہے یعنی زبردست ٹونمنٹ ہونے والا ہے اور سبھی ٹیمیں ایک دوسرے کو کانٹے کی ٹک کر دیں گے اور ان سبھی چیزوں کو مدے نظر رکھتے ہوئے بھارت کے سب اکھراری جی جان لگانے کے لئے تیار ہیں آخر ہو بھی کیوں نہ بھارت اور پاکستان کی ٹیمیں ایک گروپ میں ہیں اور یہی اس ورلڈ کپ کے سب سے بڑی ہائلائٹ رہی ہے اس ٹونمنٹ کی شروعات ایک جون سے ہونی ہے وہیں پائنل میچ 19 جون کو کھیلے جائے گا اس بار کے ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں پہلی بار دنیا بھر میں 20 ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں اور ان ٹیموں کو چار گروپ میں باتا گیا ہے جہاں گروپ ای میں بھارت اور پاکستان ہیں آپ کی چانکاری کے لئے بتا دے ٹونمنٹ کی شروعات ایک جون کو میجبان امریکہ اور کناڈا کے مقابلے سے ہوگی گروپ سٹیج کے مقابلے ایک سے 18 جون تک کھیلے جائیں گے اور اس کے بعد سوپر آٹھ میچ ہوں گے جو 19 سے 24 جون کے بیچ کھیلے جائیں گے ٹونمنٹ کے سیمی فائنل مقابلے 26 اور 27 جون کو ہونے ہیں کیونکہ ایک بار پھر دنیا کے دو سب سے بڑے جانی دشمن بھارت اور پاکستان ٹی ٹونٹی کی جنگ میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے آنے والے ہیں وہ ابھی سپنوں کے شاید نیو یارک سٹی میں یعنی ایک اس بار کئی امیس تو بہت رومان چکھ ہونے والا ہے ٹیم انڈیا نے دگج مہن سنگھ دھونی کی کپتانی میں 2007 میں پاکستان کھوڑا کر پہلی بار ہی ٹی ٹونٹی وشکپ جیتا تھا اور کبھر اتنا ہی نئی ٹیم انڈیا کو پاکستان کے لاوہ باقی تین ٹیموں سے بھی تقریب اند کرنی ہے جہاں بھارتی ٹیم اسٹونیمنٹ کا اپننگ میچ پانچ جون کو آئلینڈ سے کھلے گی اور میجبان امریکہ سے 12 جون کو نیو یارک میں مقابلہ ہوگا تو پہلی بار ورلکپ کھل رہی فریہ کاروہ بڑھے گا اور 15 جون کو فلوریڈا میں کناڑا سے ٹیم انڈیا پھڑے گی آپ کو بتا دے بھارت اپنے سارے لیگ میچ یو ایسے میں کھلنے والی ہے ایسے میں دیکھنا دلچسپ رہنے والا ہے کہ اس ورلڈ کپ کے لیے بی سی سی آئی کس اسکوائیڈ کا چین کرتی ہے کیونکہ کئی کھلاڑی چوٹل ہیں اور کئی سینئر کھلاڑی ابھی بھی ٹیم میں چین کے لیو پلبد ہیں جہاں تک خبریں نکل کر آ رہی ہیں کہ بی سی سی آئی روی شرما کو 2024 ورلڈ کپ کے لیے انڈیا کی کماند سمالنے والی ہے اور ان کے ساتھ کنگ کولی کی بھی پلائنگ 11 میں واپسی ہونے والی ہے یعنی کہ اب ورلڈ کپ کے سنبھاویت پلائنگ 11 کی بات کریں تو اپنین کرم میں ہمیں روی شرما یا سسو جیس وال نظر آ سکتے ہیں اور بیک آپ آپنر کے لیے شب منگل کو رکھا جائے گا نمبر تین کی بھونکہ میں کنگ کولی بھارت کے سب سے بڑے میچ مینر اور روہد کے ٹرم کارٹ ثابت ہونے والے ہیں نمبر چھار کی بھونکہ میں جہاں سوری کماری آدھوں نظر آئیں گے وائن نمبر پانچ پر وکٹ کیپر کی ذمہ داری کی شنب کے اوشو پی جا سکتی ہے نمبر چھائی کی بھونکہ میں رینکو سے بہتر وکل بھارت کو نہیں مل سکتا اور نمبر ساتھ کے پائیدان پر ہاردیک پانڈیا روی شرما کے ایک گھاتا کھاتھیار ثابت ہونے والے ہیں آل راؤنڈ دیپارٹمنٹ میں ہاردیک کے ساتھ نبھانے کے لیے ربین جڑیج اور روحید کی پہلی پسند ثابت ہو سکتے ہیں اور تین تیج گنباز کے روپ میں جسپیت بھومرہ آرشدیب سنگھ محمد سراز امریکہ کے سرزمی پر اتحاس لکھنا چاہیں گے جی ہاں انہیں گیارکھلانیوں کے ساتھ ٹی میڈیا پاکستان کا خلاپ اور پورے ورلڈ کپ میں کھیلتی ہوئے میں نظر آ سکتی ہے لیکن ہم آپ کو کیا لگتا ہے اس پلینگ لیون میں کون سے بڑے بدلاؤ ہونے چاہیے کسے بننا چاہیے ورلڈ کپ کے لیے بھارت کا کپتان ٹیٹی میڈیا پاکستان کو ہرا پائے گی ہمیں نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے اور کھل جگہ سے جڑی ایسی شاندار خبروں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دوستو کہ آپ بھی شبھومن گل اور رنکو سنگھ کو خطرناک بلے باز مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو یہ شبھومن گل اور شبھومن گل کے کہر کے آگے دھیر ہوا افغانستان کا گیندبازی کرم جی ہاں دوستو بھارت اور افغانستان کے بیچ کھیلے گئے پہلے ٹی پرنٹی میچ میں رنکو سنگھ شبھومن گل اور یہ شبھومن گل اور یہ شبھومن گل اور یہ شبھومن گل تینوں نے اپنے بلے سے میدان پر ایسی آگ لگائی جس کے چلتے افغانی گیندباز انڈرگراؤنڈ ہونے کے لئے مجبور ہو گئے تو آخرکار کیسے تینوں بلے بازوں نے توفانی بلے باز ہی کرتے ہوئے میدان پر تہل کا مچا ہے یہ تو آپ کو بتائیں گے ہی ساتھ میں تینوں کی توفانی پاری کے ذریعے قائم کیے گئے ساڑھے تین سو کے اعتحاسے کے سکور کی ہائلائٹ کا ویڈیو بھی ہم آپ کو دکھانے والے ہیں تو جاننے کے لئے ویڈیو کو پورا اینڈ تک ضرور دیکھئے گا لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے یہ شسوی جیسوال شبھمن گل اور رنکو سنگھ میں سے کون ہے خطرناک بلے باز اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیں دوستو جیسا کہ آپ کو پتا ہے بھارت اور ساؤت افریقہ کے بیچ دو میچ کی ٹیسٹ سیریز برابری پر سماپت ہونے کے بعد اب بھارت اور افغانستان کے بیچ تین میچ کی ٹی ٹی سیریز کھیلی جانے والی ہے آپ کو بتا دیں بھارتیہ ٹیم افغانستان کے خلاف اپنے گھر میں تین میچ کی ٹی ٹی سیریز کھیلے گی اور پہلی بار ان دو ٹیم کے بیچ کوئی ٹی ٹی سیریز کھیلی جانے والی ہے اس دوران گیارہ جنوری سے سترہ جنوری تک تین میچ کی ٹی ٹی سیریز چلے گی جہاں پہلے میچ گیارہ جنوری کو محالی میں تو دوسرا چودہ جنوری کو ان دور میں اور تیسرا انتیم میچ سترہ جنوری کو بینگلور کے میدان پر کھیلا جانے والا ہے جس کے لئے دونوں ٹیم تیار ہو چکی ہیں اس دوران آج ایک ابھیاس میچ کھیلا گیا جس میں بھارتیہ ٹیم کے بلے بازوں کا توفانی پردرشن دیکھنے کو ملا اس بیچ بھارتیہ ٹیم کی طرف سے شبھمن گل اور یشسوی جیسوال نے توفانی پردرشن کر دیا جہاں پر شبھمن گل نے چھکے کے ساتھ اپنا کھاتا کھولا تو یشسوی جیسوال نے چوکہ لگا کر اپنا کھاتا کھولا دونوں بلے بازوں نے اسی طریقے سے توفانی بلے بازی کرتے ہوئے پاور پلے کی سماپتی تک ایک سو پانچ رن بنا دیئے اس دوران یشسوی جیسوال نے توفانی بلے بازی کرتے ہوئے ماتر پندرہ گیندوں پر اپنا ارد شدک پورا کیا تو دوسری طرف سے شبھمن گل نے پاور پلے کے بعد پچیس گیندوں پر اپنا ارد شدک پورا کیا اس کے بعد یشسوی جیسوال بلکل بھی نہیں رکے اور انہوں نے آگے بھی توفانی بلے بازی جاری رکھتے ہوئے اپنا شدک ماتر تیس گیندوں پر پورا کر لیا یشسوی جیسوال نے توفانی انداز میں بلے بازی کرتے ہوئے اپنا شدک پورا کیا اور اتنا ہی نہیں انہوں نے اور بھی زیادہ خطرناک بلے بازی کرتے ہوئے پندرہ آور میں اپنا وکیٹ گیند باز راشد کھان کی گیند پر وکیٹ کیپر کے ہاتھوں شاندار کیچ کے چلتے دے دیا اس کے بعد بلے بازی کرنے رنکو سنگھ آئے جنہوں نے آتے ہی توفانی بلے بازی کی تو دوسری طرف سے بہتر بلے بازی کر رہے شبھمن گل نے اپنا شدک پنتالیس گیند پر پورا کر لیا اس دوران دونوں بلے بازوں نے انت تک نابات پاری کھیلی اس دوران ماتر چودہ گیند پر رنکو سنگھ نے اپنا ارد شدک لگایا اور پچیس گیند پر اپنا شدک پورا کر لیا جہاں پر شبھمن گل نے ساٹھ گیند پر ایک سو پنتالیس رنکی پاری کھیلی جہاں پر شبھمن گل نے سولہ چوکے اور آٹھ چکے لگائے جہاں پر ان کا سٹرائک ریٹ لگ بھگ دو سو تیس کا رہا تو دوسری طرف سے بلے بازی کر رہے یہ شسوی جیس وال نے پیتیس گیندوں پر